یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایڈ جو ہے ابھی یہاں پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں ابھی سٹوپ کر دیتا ہوں تو یہ میرے بہت ہی ایزی طریقے سے جو ایڈ چلنے شروع ہو چکے ہیں تو رکو جرہ سبر گروہ گائز میرے دو چینل ہے دونوں پر میرے ایڈز اوف ہو چکے تھے تو موبائل پہ چلتے تھے لیکن ڈک سٹوپ پہ میرے ایڈ نہیں چلتے تھے میں نے ایک ٹرک یوز کی ہے اس کو میں نے یوز کی تو میرے ایڈ جو ہے ابھی شو ہو رہے ہیں ایک چینل پر اور دوسرے چینل پر بھی میں اون کر کے دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ اس پہ بہت سارے ویڈیوز بنی ہیں لیکن میں نے جو یہ والی ٹرک یوز کی ہے اس پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ چینل پر جلدی جو ایڈ اون کروا سکتے ہیں اس لیے کوئی بھی پارٹ کو سکپ نہیں کرنا ہے آپ نے یہ جو میں تین سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ پہلا سٹیپ جو ہے آپ نے ٹویٹر پہ جانا ہے ٹویٹر پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا یہ پرفائل پہ ہوں ابھی میں آپ نے ہوم پہ جانا ہے ہوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک پوسٹ لگانی ہے تو میں آپ کے سامنے ابھی لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے یہاں پہ لکھنا کیا ہے یہاں پہ میں ڈیکسٹوپ پہ جاتا ہوں یہ اس فولڈر کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو فائل ہے آپ کو کام ملے گی یہاں پہ یہ والا جو آپ نے سینڈ کرنا ہے ٹویٹر کو سینڈ یہ جو لکھا ہوا ہے اور یوٹیوب کو جو سینڈ کرنا ہے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں کوپی کروں گا یہ آپ کو ملے گا کہاں یہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے میرے چینل پر آنا ہے یہاں پہ آپ کو چار آئیکن نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اگر آپ کے سامنے ایڈ شو ہو تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ سرچ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے سرچ بار جو اپشن آ جائے گا یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے مطلب کہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یوٹیوب ایڈ نوٹ یہاں پہ سچ پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک پوسٹ آجائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یوٹیوب ایڈ نوٹ شوئنگ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوسٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد یہاں پہ ڈانلوڈ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں کہ یوٹیوب کرییٹر سپورٹ ٹیم کونٹیکٹ آس اس کو آپ نے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی فائل آئے گی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور پھر یہاں پہ ایک فائل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ بھلا جو ہے کوپی کر کے آپ نے وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹویٹر پر جانے کے بعد یہاں پہ میں ابھی آ چکا ہوں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کلوز کر سکتے ہیں اگر ریڈ ریڈ جو اگر آئے تو یہاں پہ یہ ریڈ ریڈ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ والا کوپی کر لیا تھا تو میں ابھی آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ میں نے اوپر والا بھی کوپی کر لیا آپ نے صرف اتنا کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے تھوڑی وہ چینجنگ کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ کنٹرول اے کرتا ہوں کنٹرول وی کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی یہ ٹھیک آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے آپ کا کتنے سال سے یہ جو مونٹائز چینل ہے آپ نے وہاں پہ لکھ دینا ہے یہ میرا ایک سال سے ہے تو میں ایک سال لکھوں گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا چینل کا جو لنک ہے یہاں پہ لکھ یہ دیکھیں کہ پوسٹر بھی لگ چکی ہے یہاں پہ تھوڑی دیر بعد آپ کو میسج آجائے گا یہاں پہ کمیٹ میں تو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں ابھی ہم سٹیپ ٹو کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو لنک نظر آرہا ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد اس کو آپ نے گوگل پہ آنا ہے یہاں پہ گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اوپر ٹھیک ہے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نے اینڈ پہ چلا جانا ہے یہاں پہ لکھا ہے کونٹیکٹ اس اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا اپشن آئے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل کا جو ہے جو بھی مسئلہ ہوگا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے فرض کریں کہ میں32 یہاں پر اکیلا اکیلا لکھ دیتا ہوں جاں پہ میں نے آپلی ثاناس آئے گا یوٹیوب نکھنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرتا ہاں 製 کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ کونسا ہے آپ نے کہنا ہے کہ مونی تائزیشن ڈیس ڈیس ی بل تھک ہے میں نے ادھر کر دیا ہے یا پر پھر سے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سامنے یہ دو یہ دو جو سٹیپ آئف یہ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اوپر کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے چیٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے چیٹ جو ہے کھل کے آ جائے گی یہاں پہ جب آپ کے سامنے چیٹ اوپن ہو جائے آپ سے کہے گا کہ ہیلو بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کوپی کرنا ہے یہ اتنے کو پہلے آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنے چینل کا نیم یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد یہاں پہ مونیٹائز آپ کتنی دیر سے آپ کا چینل ٹھیک ہے میرا ایک سال سے تھا تو میں نے ایک سال لکھ دیا یہاں پہ آپ نے اس کو بھی چینج کر لینا ہے اگر ایک سال سے ہے تو آپ نے بھی یہی پھر لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد یہاں پہ چینل کا یو ایرل جو ہے آپ نے اس کو کوپی کر کے تو یہاں پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ اتنا جو ہے آپ نے اس کو ختم کر کے تو اپنا لکھ دینا ہے کر دینا سینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے چینل پر اےڈ جو پھوچکے تھے پہلے آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی میری ہے جو ہے دیکسٹوپہ کیوں نہیں چل دے وہ آپ کو بتائی گا آپ کی جو ہے ٹریفک جو ہے تو آپ نے کہنا 없습니다 مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے چینل پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ اب میں کیا کروں میرے جو ہو چکے ہیں تو آپ کو کیا کرے گا کہ لنک پر لنک سینڈ کرے گا لیکن آپ نے اس کو گورنی کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی مجھے ایڈ اون چاہیے جس طرح مرضی ہے لیکن وہ پھر آپ کو کیا کرے گا کہ آپ آپ سے ایک جی میل مانگے گا جی میل مانگنے کے بعد وہ کہے گا کہ چوبیس گھنٹے کا ویٹ کرو ٹھیک ہے پھر آپ نے چوبیس گھنٹے کا ویٹ کرنا ہے آپ کی چیٹ جو ہے ختم ہو جائے گی چوبیس گھنٹے کے اندر کا جو ٹائم لے گئے نا اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ سٹیپ تھری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہ ایک دفعہ دیان سے آپ نے سن لینا ہے ٹھیک ہے سٹیپ تھری جو ہے ابھی چیٹ ختم ہوتے ہی آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے پانسو ویوز لگا دینا ہے اپنے چینل کی ویڈیوز پہ یہاں پہ میں ابھی جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ نے کونسی ویڈیوز پر ایڈ لگانا ہے یہاں پہ انیلیٹک میں جانا ہے اس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے ہے ریوینیو پہ جانے ہیں ریوینیو پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے ٹوپ ارننگ جو نظر آ رہے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ جس پہ ارننگ ہوگی نا آپ نے اس پہ جو پانسو ویوز لے لیے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کی تین چار ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانسو اس پہ پانسو اس پہ یہاں پہ پانسو پانسو لگا دینا ٹھیک ہے یہ پانچ ویڈیو یہاں پہ آ رہی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر دن مطلب کہ آج پانسو لگا دینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد پھر پانچ سو لگا دینا ہے پھر چوبیس گھنٹے کے بعد پانچ سو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایک ڈالر کا بھی اگر ہونا تو پانچ ڈالر بنتے ہیں پانچ ڈالر میں آپ کا چینل جو ہے مونیٹائزیشن دوبارہ سے آپ کے ایڈ چلنے شروع ہو جائیں گے آپ نے جب پانچ جن یہ کام کر لیا نا اس کے بعد آپ نے ایک مہینے کے اندر اندر نا آپ کے جو ایڈ ہے آپ کے انہوں ہو چکے ہوں گے ابھی یہ میں نے کام کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں ابھی اپنی ویڈیوز میں جاتا ہوں ویڈیوز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ مونیٹائزیشن اون میں نے کی ہوئی ہے اون کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی ایڈٹ پہ میں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ویو پہ کلک کرنا ہے ویو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ایڈ جو ہے ابھی یہاں پہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں ابھی سٹوپ کر دیتا ہوں تو یہ میرے بہت ہی ایزی طریقے سے جو ایڈ چلنے شروع ہو چکے ہیں ایڈ آن ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پلی لیسٹ میں آنا ہے میرے چینل پر آنے کے بعد یہاں پہ بلوگر کے اگر آپ ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کورس ایک بنایا ہوا ہے اگر آپ ایڈ سٹیرا کو نہیں جانتے تو یہاں پہ بھی آ کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ ارننگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہائی سی پی سی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا کورس دیکھ لینا ہے سی پی ایم ورک یہ نیو میتھر جو میں نے بتایا ہوا ہے ڈولر کو انکریز کرنے کا اور اگر یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے سبسکرائبر کیسے بڑھائیں اور اس کے علاوہ پھر آپ آ کے یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل سے آپ نے اگر ٹرافک لینی ہے تو آپ کس طرح لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہائی سی پی سی کی ورڈ کس طرح لے سکتے ہیں یوٹیوب کے سب کچھ میں نے اے ٹوزی بتایا ہوا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کا دنا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں thank you for watching